اہم خبر شامل کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کا کیس پشاور ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں محفوظ چودہ فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو کل تک فیصلہ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان بلے کا کیس مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے نمائندہ پشاور کامران علی ہمارے سے موجود ہے جی کامران بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی شکریہ یہ مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے مختصر فیصلے میں الیکشن کمیشن کو یہ ڈائیکشن دی گئی ہے کہ آپ قانون پر عمل کرتے ہوئے کل بائیس دسمبر تک لازمی فیصلہ دے دے اور پشاور ہائی کورٹ نے اپنی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ دے یہ پاکستان تحریک انصاب کے انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن میں جو اعتراض افایا گیا تھا اور جو کیس وہاں پہ دائر کیا گیا تھا اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاب کے صوبائی رہنماؤں کی جانب سے کیس دائر کیا گیا تھا جس کو بعد میں سپریٹ کیا گیا اور بلے کے نشان کیلئے یا پارٹی کی جو الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیشن ہے اس کیس کو الگ کیا گیا تھا اور انٹرا پارٹی انتخابات کو الگ کیا گیا تھا لیکن اس کو دوبارہ یہاں پہ دونوں کو کلپ کیا گیا اور اس پہ آج پاکستان تحریک انصاب کے چیئرمن اور بیرسٹر گوھر علی خان نے دلائل دی جبکہ الیکشن کمیشن کی محسن کامران ایڈوکیٹ نے بھی اپنے دلائل دیا اور دلائل مکمل ہونے کے بعد پیجاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا جس کو کچھ دیر قبل جو ہے وہ سنایا گیا ہے مختصر فیصلہ ہے لیکن اس فیصلے میں الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈائریکشنز دی گئے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے انٹرا پارٹی انتخابات اور بیٹ کے نشان کا یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ سنا دے اور قانون کے مطابق بلکہ قانون پر عمل کرتے ہوئے کل بائیس دسمبر تک لازمی یہ فیصلہ جو ہے وہ سنانا چاہیے ٹھیک ہے کامران یہ بھی بتائے گا کہ جب یہ فیصلہ سنائے جا رہا تھا تو پی ٹی آئی رہنماؤں میں عدالت کے اندر کون کون موجود تھا اور کل ویسے بھی لاسٹ ڈے ہی ہے کیونکہ بیریسٹر گوہر نے بھی دلائل میں کہا تھا کہ کل تک اگر ان کو نشان نہ ملا تو ان کے امیدوار جو ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے تو اسی حوالے سے تو فیصلے میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق کل تک جو ہے یہ فیصلہ بلکہ کل بائیس دسمبر کو یہ فیصلہ لازمی جاری کرے اور ان کے جو خدشات ہیں وہ بھی اس سے دور ہو جائیں گے اگر کل پشاورہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کل بائیس دسمبر کو کوئی بھی فیصلہ اس حوالے سے جاری کرتی ہے چونکہ یہاں پر پشاورہائی کورٹ نے اس فیصلے میں اور فازل بنچ نے اس فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن خود کرے اور فیصلہ سنانے کے دوران پشاورہائی کورٹ میں یہاں پر کوئی اس وقت موجود نہیں تھا تاہم یہ فیصلہ جو ہے کابی یا نقل کے شکل میں بہت شکریہ کاملان